بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی بی برز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ فضل کرم سہریز سے ہوں گے ہشباش ہوں گے جی تو آج میں بنانے لگی ہوں منس سپیگٹی یہ بہت ہی مزے گی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ہے آپ اپنے حساب سے کیمہ لے لیں میں نے جی ون کے جی کیمہ لیا ہے بیف کیمہ میں نے لیا اور اس کو میں نے کوکر میں پریشر دے لیا تھا تقریباً بارہ منٹ کے لیے اس میں میں نے پیاز ادرک لیسن ٹیماٹر ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے اور نمک ڈال کے تو پریشر پر رکھ دیا تھا کیمہ جاب گل چکا تو اس کو میں نے کھلے موکی کڑاہی میں نکال لیا اور اب اس میں میں آئل شامل کر رہی ہوں اس کو بھوننے کے لیے اور اس میں میں نے شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی کا اور ڈیٹ ٹیبل سپون سرح پی سیوی میرچ ان کو شامل گار کے تو اس کو میں اچھی طرح سے بھوننوں گی اور اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ اس کی ایک بہت ہی پیاری سی خشکوانہ شروع ہو جائے اس وقت تک ہم نے کیمہ کو بھونن لینا ہے جی تو ساتھ ساتھ میں کیمہ بھی بھونتی جاؤں گی اور دوسری تیاری بھی کرتی جاؤں گی یہاں پہ میں نے ایک بال لے لیا اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا کھلا اور تھوڑا سا آئل اور ایک چمچ نمکہ ڈال کے میں نے پانی کو بوائل کر رہی ہے کیونکہ اس میں میں نے سپیکٹی بوائل کرنی ہے جی تو یہ میں نے فل پیکٹ لی ہے آپ اپنے فیملی کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکا لیا تھا میڈیم آنچ رکھ کے اس کو میں نے تقریباً فل ڈان کیا ہے ساری کو کر لی تھی کیونکہ اس کے بعد میں نے بس اس کو مکسی کرنا تھا تو اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے گلا لیے جی تو سپیکٹی جو ہے وہ ہماری بوائل ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ادھر کیمہ جو ہے وہ بھی میں فرائی کر رہی ہوں اور سالٹ مجھے کچھ کم لگ رہا تھا میں نے ٹیسٹ کیا تو میں نے ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ شامل کر دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سارے سپائسز جو ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر فیملی میں مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف سپائسز کھاتے ہیں کچھ کام کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں اور سبز مرچے تین سے چار ڈال لی تھی میں نے گرم سالہ اس میں شامل کر دیا ہے وانٹی سپون ان سب کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی میں نے یہ کیمہ زیادہ اس لئے لیا ہے کہ مجھے اس سے سالن بھی بنانا ہے اور سپیکٹی میں بھی مکس کرنا ہے اس لئے میں نے کیمہ وان کیجی لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک دوسری کڑاہی میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے سپیکٹی تھوڑی سی فرائی کرنی ہے اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے فرائی کر لیں گے ایک تو چپکے گی نہیں ویسے تو میں نے آئل ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا تھنڈا پانے گزارنے کے بعد آئل لگا کے رکھ دیا چپکے گی پھر بھی نہیں لیکن اس طرح کرنے سے ایک فرائی ہونے والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کو زیادہ در نہیں فرائی کرنا دو سے تین منٹ کے لیے میں نے درمیانی آنچ پیس کو پلڈ پلڈ کر کے تو فرائی کر لیا تھا جی تو سپیکٹی جو ہے وہ ہماری ریڈیو چکی ہے اب میں اس کو صرف یہ میں اکیلی اپنے کھانے کے لیے میں نے ایک موڑ لیا اس حساب سے میں نے اس میں کیمہ رکھ لوں گے اور بس مجھے یہی کھانی اور باقی سب کے لیے میں مکس کروں گی آپ اپنے حساب سے کار سکتے ہیں کیونکہ میں اس سے زیادہ نہیں کھاؤں گی اس لئے میں نے الگ سے اپنے لیے ایک کلیٹے بنا لی اس پر میں منٹ کے دو چار پتے رکھ لیے اس سے فلیور جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ہر گھر میں اس پیکٹی بنانے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے میں نے کئی دفعہ مختلف طریقوں سے بنائی ہے آج جی میں اس طرح بھی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بنائی ہوئی چکی ہوں جائے کیمہ کے ساتھ اور اس دفعہ اب میں نے اس میں تھوڑے سے علو بھی ایڈی کیے تاکہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے جی میں نے اپنے ہی سابسی جی ریڈی کر کے رکھ لی تھی اور دوسری سیڈ پہ جی میں نے علو ڈال کے تقریباً دو سے تین نرمینے ساز کے میں نے علو ڈال کی اور سبز جو ہے وہ ڈال کے تو سارا جو کیمہ علو کا سالن ہے نا وہ میں نے تیار کر لیا اور ساتھ ہی آدھا کاپ سبز دھنیا اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک بول جو ہے وہ سارا لن کا علاقہ سے انکار لگی ہے تاکہ جس نے چپاتی کے ساتھ کھانا ہو تو وہ چپاتی کے ساتھ کھا لے اور جو باقی بچگی تھی سپیگٹی تو وہ میں نے اس کی میں علو میں مکس کر دیئے اب یہ بچے کھائیں گے کیونکہ اس طرح کا ٹیسٹ جو ہے یہ بہت اچھا بنتا ہے ہماری دونوں چیزیں ریڈیا چکی ہیں آپ کو کیسی لگی میری آج کی ریسپی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا کمیٹ باقس میں بتائیے گا لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسپی تک اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ساتھ میں مینگو پڑے ہیں ان کو واش کر کے فریج میں رکھوں گی اوکے جی اللہ حافظ